ایک بات دھیان رکھنا جو اپنے دھرم کا نہیں ہوا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا جسے اپنے دھرم میں بشواس نہیں ہے وہ قرائے کے دھرم سے کیا اپنی جندگی چلائے گا دھیان رکھیں آپ اور ہم وہ قیمتی لوگ ہیں جن کے بزرگوں نے جن کی پیڑیوں نے سنگرش کر کے آپ کو آج بھی وہی بنائے رکھا ہے جو آپ صدیوں پہلے تھے آپ بدلے نہیں آپ جھکے نہیں سوچو ان کا سنگرش کتنا مہان رہا ہوگا دھنیوار تو اپنے پوروجوں کو جنہوں نے تمہیں ایک گریڈ کا بنائے رکھا اور آج بھی تم ایک گریڈ کے ہوگی دھنیوار دو ان کو جو جھکے نہیں کسی کے آنگے جو جھکے نہیں پیسوں کے آنگے جھکے نہیں تلوار کے آنگے انہوں نے صرف ایک چیز جان رکھی کہ میں اپنے دھرم کو نہیں بدلوں گا چاہے میری جان چلی بس اتنی سی چرچہ ہے آج جو ہم یہاں اتنے آنند کے ساتھ بیٹھ کے اس آنند میں چرچہ کو سن رہے ہیں اس کے پیچھے یہی دھرم ہے جب شکھا اور سوطر کاٹے جا رہے تھے جب شکھا اور سوطر کاٹے جا رہے تھے اور تراجیوں میں تولے جا رہے تھے وچار کے جی تب ان شاستروں ان پرانوں ان ویدوں کو کنوں نے بچایا گفاؤں میں جا جا کر جنگلوں میں رہے رہے کر ان برہمان ان سنتوں نے ان گرنتوں کو بچایا ان گرنتوں کو بچانے والے وہ لوگ تھے آپ لوگ شاید اس بات کی مہتہ کو نہ سمجھتے ہو لیکن آپ بچار کر کے دیکھنا کہ ایک برہمان دیوتا ایک برہمان دیوتا چاہے وہ مندر میں پوجا میں ہو یا انہیں کہیں جگہوں پر ہو ان کے پیڑیوں کا بلیدان کن ہے آپ تھاکورجی سے پریم کرتے ہیں کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں اگر لوگوں نے بلیدان نہ دیئے ہوتے جنگلوں میں گفاؤں میں اپنے ڈیڑھ ڈیڑھ سو سال نہ گزارے ہوتے تو آپ کو نہ یہ مورتی ملتی نہ یہ شاستر ملتی نہ آپ کے پاس کوئی تیرتھ ہوتا نہ آپ کے پاس کوئی پویترتہ ہوتی نہ آپ کے پاس کچھ ہوتا کیونکہ سب کچھ جاتے کا تھا ان لوگوں نے اگر اس سمیں وہ سنگرشنہ کیا ہوتا تو آج آپ کے پاس ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا کیونکہ پران کتھائیں ہی تو بتاتے ہیں کہ بھگوان کیا ہے جب یہ ہی نہیں ہوتے تو کیا بچتا آج ہمیں لگتا ہے آج ہم سوچتے ہیں لیکن وچار کیجئے ان لوگوں کے بلیدان کو جنہوں نے ان شاستروں کو اس درشن کو اس گوویند کو اپنی چھاتی سے لگائے رکھا جب سمیں انوکول ہوا تب وہ باہر آئے ورنہ سیدھا نیام تھا جو پرامند کی اس کی چوٹی ہے اس کا جنے ہو اس کی منڈی نکال کے لے آؤ ایسا سمیں ان لوگوں نے کٹا اور آج ان کی بدولت ہم یہاں بیٹھیں بھگوان شری کشنے ایسے ہی اپنے بچوں کو نہیں کہا تھا پانچ ہزار سال پہلے کہ بیٹا ڈہممن سنت ان لوگوں کا کبھی اپہاس مت کرنا کبھی اپمان مت کرنا بھگوان شری کشنے اپنے بچوں کو یہ کیوں سمجھایا تھا اس لیے سمجھایا تھا کہ وناش اگر کہیں ہوگا تو ان کے ویروت سے ہی ہوگا اور آخرکار کیا ہوا پورا ونش مٹ گیا بھگوان کا جو بھگوان اپنا ونش نہیں بچا پائے ان کے شراب سے تو ہم اور آپ کون جیول میں سب کرنا سنتوں کا بھرہمونوں کا سممان جرورت سے زیادہ کرنا وہ کیا کر رہا ہے کوئی وقتی اس سے آپ کو فرق نہیں پڑتا آپ اپنا کرم کیجئے اگوان گیتا میں کہتے ہیں آپ اپنا کرم کیجئے سامنے والے کو اس کا کرم کیونکہ آپ کو آپ کے کرم کا پرنام ملے گا اس کے کرم کا پرنام ملے گا جیون میں دھیان دکھئے گا آپ جب تک اس دن باریک باریک چیزوں کو نہیں جانیں گے آج ایک نیا ٹرینڈ چل گیا آپ کیا کوئی پوجہ ہے کچھ ہے آپ سامنگ ریلے کے جھوپڑیوں میں جا رہے ہیں آپ سوچتے ہیں گریبوں کو کھلا دیں گے مورکسہ سے بھرا ہوا کارکرم کر رہے ہیں آپ کیونکہ دان ہمیشہ شریشت کو دیا جاتا ہے مدد کسی نیچنے وقتی کی جاتی ہے پوجہ اور پوجہ سے نکلی ہوئی سامنگری اور اس کی پوجہ اس کی دکشنا کا حق صرف برہمد کا اور مندر کا اور کسی سنت کسی مٹھکا ہے کسی گریب یا کسی اور کے لیے اگر دس روپے برہمد دیوتا کے لیے پوجہ کے لیے نکالیں تو مندر یا برہمد کو ہی جانے چاہیے سو روپے لے جاؤ گریب میں بچوں کو خوب مانٹو وہ چیز الگ ہے یہ چیز الگ ہے وہ دان نہیں کہلائے گا چونکہ دان سریشت کو جاتا ہے جو سریشت ہے اسی کو دان جاتا ہے جب آپ کا کنیا دان ہوتا ہے تو برہمد دیوتا کہتے ہیں آپ کے پتا جی سے آپ اپنی بیٹی لکشمی کا دان نارائن کو کر رہے ہیں نارائن کو دان ہوتا ہے سریشت کو دان ہوتا ہے آپ سوچتے ہیں ارے ایک کام کرتے ہیں ایسے کر دیتے ہیں چلو ارے ارے بتایا تھا اتنا دان ہے سندر کپڑے بھی دان کرنے ہیں ایک کام کرتے ہیں بھانجی کو بلا لیتے ہیں پڑوسی کی بیٹی کو اوبرائز کر دیتے ہیں تمہیں کچھ نہیں مل رہا اس سے تم زیرو بٹا زیرو ہو کیونکہ جہاں جانا ہے وہاں جائے گئی نہیں تم بھلے کتنے نمبر بنا لو آپ اس میں نہیں ملنے والا کچھ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ نے ان کو سمجھ لیا آپ کے جیون میں رات و رات پریورتن آ جائے گا گریبوں کی مدد کیجئے جتنی طاقت ہے اس سے زیادہ کیجئے لیکن پوجہ پوجہ ہے مدد مدد ہے کرنی چاہیے اگر یہ نہ کریں گے تو جیون کیسے چلے گا سماج میں ہمیں سکشم بنایا اس لیے کہ ہم لوگوں کے کام آ پائیں لیکن اگر آپ کیا پوجہ ہے تو وہ تو برحمد دیوتا کو ہی جائے گی آپ کے یہاں سے کوئی دن کا دان نکل رہا ہے تو تو برحمد کو ہی جائے گا وہ کسی اور کو نہیں جائے گا لکھا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آپ دریبوں کی مدد نہیں کر رہے ہیں تو بھی آپ کو پن نہیں ملے گا عشور نے آپ کو سکشم بنایا ہے سب کو سکشم بنایا ہے اکشم کوئی نہیں ہے اکشم تو مان سکتا ہے اکشمتا تو مان سکتا ہے اپنے من میں سوچ لیا ہے ارے ہم نہیں کر سکتے بلکل نہیں کر سکتے کیونکہ تم نے سوچ لیا نا تم نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے اور جو تو تم سوچ لوگے کہ سب ہو جائے گا تو ایسے بھی لوگ ہوں گے اس شہر میں جن کے ہاں روز بھندارہ ہوتا ہوگا ایسے بھی لوگ ہوں گے ایسے بھی کوئی سکتا ہوگی جو نرنتر پرشاد بانٹ رہی ہوگی پہلی بار جب انہوں نے کیا ہوگا تب ان کے پاس اتنی ویوستہ نہیں ہوگی پر آج ایسے بھی استثیتی ان کے پاس ہو سکتی ہے کہ اگلے تین چار سال تک کیونکیاں بکنگ ہو آپ بڑھو تو آگے وہ آپ سے نگن کتنے آنگے تیار کھڑا ہے